بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو سبزیوں کا اچار بنانا سکھاؤں گی وہ بھی سرکے کے ساتھ یہ اچار جو ہوتا ہے ایک طرح کا سلات ہوتا ہے تو اس کے لیے میں نے کھیرے لیے ہیں بنگوبی ہے سلات کے پتے ہیں مولی ہے اور گاجر ہے شلجم لیمبو اور تھوڑے سے میں نے مٹر لیے ہیں اور تھوڑی سی حلدی نمک دادر لال میچ اور پی سی لال میچ اور اس کے لیے ہسوے ضرورت یہ سرکا لوں گی سب سے پہلے جو ہے میں اپنے کٹر کے ساتھ سبزیوں کی کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں سب سے پہلے میں یہ کھیرہ لوں گی یہ دیکھیں کھیرے کو آپ چاہیں تو اس کا چھلکہ اتار سکتے ہیں ورنہ آپ کو پتہ اس کے چھلکے کے بھی فائدے ہیں میں نے اس کھلکے نہیں اتارنے میں ایسے ہی اس کے اندر اچار کے اندر ڈالوں گی جس آپ سے سائز رکھنا ہے اسی ساب سے میں اس کی کٹنگ کروں گی ایسے کر کے آل ایسے اپنی مشین کے اندر دو ہیسے کر کے اس کے رکھ دوں گی سیو کا کٹنگ ایک سائز کی ہوتی ہے بسم اللہ دیکھیں میرا کھیرہ سارا کٹنگ ہو گیا ہے اب ایک میں جو ہے گاجر لوں گی اس کٹر کے ساتھ بھی اس کو چھیل سکتے ہیں ایسے کر کے اس طرح آپ نے گاجر کو چھیل لینا ہے اور اس کے بھی اس طرح کے سائز کٹ لینا ہے جس سائز کی ہم نے کھیرے کٹی تھی اسے سائز کی ہم نے گاجر کو کٹ لینا ہے اور سینٹر سے اس طرح اس کا بھی کٹ لگا لینا ہے اور اس کی بھی اب جو ہے ہم کٹنگ کریں گے ایسے کر کے سبسی میں تھوڑی اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ یہ اچار جو ہے جلدی خراب ہو جاتا ہے یعنی یہ زیادہ سے زیادہ دس دن نکالے گا آپ نے یہ اچار اتنا ہی ڈالنا ہے جتنا اب پانچے دن میں سہے کر سکنے ہی اس لئے میں نے ایک ہی گاجر لی ہے اور ایک ہی میں نے پھانچے دنوں گے shot س qucil nosotros ناڑ screamed وہ س Analytics پچھے سے اس کے نام پیس بناج نے صحابق اور اس نے کٹی اب تم مال مال جن tried کر کے چھیل لیں گے اب ان کی ہم نے کٹنگ کر لینے اب یہ ہمارے پاس بانگو بی اور اس طرح ہم بانگو بی کا جو ہے لیو لے لیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہو ایسے کٹ لگا کے ایسے لنبا لنبا کٹنگ کر سکتے ہیں ساری ویڈیٹیبل اور یہ دیکھیں یہ مولی ہیں جو ہم نے نکال کے دکھاتے ہوں جو ہم نے ویڈیٹیبل کٹنگ کی ہے اس میں ہمارا رہ گی تھی پھول گو بھی کو میں اس کی پھول لوں گی اپنے اس طرح اس کے پھول کو اتار لینا ہے اور میں نے واش کیا ہویا آپ نے دیکھ لینا ہے کوئی کیڑا وغیرہ تو نہیں ہے اس میں یہ بلکل صاف ہے ہم نے کٹنگ کر لینا ہے اور یہ جو بڑے بڑے پھول ہوں گے اس میں ایسے ہم نے کٹ لگانا ہے اور ان کی بھی ایسے ان کو بری کٹنگ کر لینا ہے اب یہ دیکھیں ویڈیٹیبل ہماری ساری کٹ گئی ہیں اب اس میں ہم نے یہ جار لیا ہے بسم اللہ ان ویڈیٹیبل کو میں ایسے کر کے اس کے اندر ڈال دوں گے بسم اللہ یہ دیکھیں کتنی کلر فول ہیں آپ صرف اتنا ہی بنائیے گا جتنا آپ ایزی سے کھا سکتے ہیں آپ نے ساری جو ہے ویڈیٹیبل اس طرح جو بھی آپ کے پاس جار ہو بول ہو اس سے اندر آپ نے اس طرح ڈال دینی ہے اب ہمارے پاس یہ لیمن اور جتنی آپ کو ہری میچ پسند ہو اتنی لے لیجئے گا اور اس کو آپ نے ایسے کٹ لگا لینے اور اس کے اندر ایسے رکھ لینے ہیں آپ کی ڈیننگ ٹیبل پر یہ اچار پڑا ہوا انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا یہ لیمن لینے ہیں آپ نے اور آپ چاہیں تو اس کے چار پیس بھی ایسے کر کے ڈال سکتے ہیں یہ میرے گھر کے پودوں کے لیمن تھے میں نے ان کے ساس سے اٹھا رہے ہیں اب ہمارے پاس مطر اس میں سے آپ کچھ مطر ڈالیں گے آپ کو جتنی مطر پسند ہو اتنے لے لیجئے گا اب یہ جو ہم نے مسالے لیے تھے وہ سارے اس میں ڈال دیں گے اس کو ایسے کر کے مسالے سب کو مکس کر کے اس کے اندر ایسے کر کے ڈال دیں گے اب بھی اسے دیکھ کے موں میں پانی آ رہا ہے نا یہ دیکھ کے ماشا ہوں گا اب اس میں ڈالیں گے سر کا زیادہ نہیں ہم نے ڈالنا صرف اتنا ڈالنا کہ ہماری ویجیٹیبل گلی ہو جائیں یہ مسالے جو ہیں مکس ہو جائیں اور گلی ہو جائیں ویجیٹیبل ویجیٹیبل یہ جو ہے ان کا اپنا پانی بھی ہوگا تو یہ موسچرائز ہوتی ہیں یہ خود ہی اس کے اندر پانی ہوتا ہے ان کو خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو میں نہیں آپ کو کہتی کہ یہ سال بر بلکل صحیح رہے گا اب اس کو ہم جو ہے اس طرح بند کر کے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویجیٹیبل اچار بہت پسند آئے گا جب آپ بنا کر کھائیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی